بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آربی فورز اینڈ فلیورز میں خوش آمدید ویجیٹیبل سیریز میجی سبزی کو ڈسکس کروں گی وہ قدو ہے اس سبزی کی سب سے خوبصورت اور پیاری سی بات جو ہے وہ یہ کہ یہ مارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی تھی اور مارے پیارے نبی اس کو بہت شوق سے تناول فرماتے تھے یہ مصم گرمہ کوئی ابتدا سے شروع ہو جاتی ہے اور برسات کے انڈ تک رہتی ہے پرککہ جائے تو اب تو یہ پورا سال ہی اویلیبل ہوتی ہے پاکستان میں اس کی کاشت وافر مقدار میں کی جاتی ہے مہاری نیتیب قدو کو خوش زائقہ تاثیر میں لذیذ حاظم صحیح بخش مانتے ہیں کمیائی تجزیہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی اجزامیں پروٹین نبتاتی گھی کاربوہائیڈریٹس مدرینم کی آتفائے جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لئے آزہد ضروری ہیں اس کو ہم مختلف طریقوں سے کھا سکتے ہیں قدو کو گوشت میں پکا کے کھائیں تو بہت لذیذ بنتا ہے اس کے علاوہ قدو اور چنے کی دار بھی بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں قدو اور پیاس ٹوماتر کا سالن بھی انتہائی لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے اس کے علاوہ قدو اور بیسن کے کوفتے بھی بنتے ہیں جو کہ بہت مزیدار ہونے کے ساتھ صحت بخش بھی ہے اب میں آپ سے قدو کھانے کی فوائے شیئر کروں گی اور ہمیں ہفتہ میں ایک جا دو بار لازمی قدو کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے اس میں نمبر ون پہ ہے قدو دل کے امراض میں بہت زیادہ مفید ہے نمبر دو مدہ جکر اصاب اور سانس کی بماریوں کے لئے بھی قدو تیر بہدف کا کام کرتا ہے نمبر تھری بلڈ پریشر کے مریضوں کو لیے قدو بہت مفید ہیں جو بلڈ پریشر کا مریض ہے ان کو چاہیے کس کا رائطہ بنا کر اس کو کھائیں تو اس سے ان کا بلڈ پریشر کافی حد تک کنٹرول رہ سکتا ہے میرے ساتھ رہنے کے لئے بہت بہت شکریہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آم میری نیکس ویڈیو جس میں ہم قدو اور بیسن کے کوفتے بنائیں گے اس سے جل سے جل نوٹیفائی ہو جائیں اللہ حافظ